حضرت ابو ایوب روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو گناہ کریں گے اور استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا یعنی اللہ تعالیٰ کو بخشش کی دعا کرنا اور اپنے لئے استغفار کرنا اتنا پسند ہے کہ ان لوگوں سے زیادہ پیارے ہیں اس کو وہ لوگ کہ جو گناہ کر کے پھر اس سے بخشش مانگے بنسبت اس کے کوئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ گناہ کرتا ہی نہیں اور اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو لے جائے گا تمہاری جگہ ان لوگوں کو لائے گا جو گناہ کریں گے پھر بخشش مانگیں گے پس اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں یعنی اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ انسان سوچے اچھا پھر میں کونسا گناہ کروں اور میرے لئے تو کھلی چھٹی ہو گئی ہے کہ جو چاہوں کروں یہ نہیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی حضور ڈرتے ہوئے ہی یعنی جب آپ باب الرجا پڑھیں تو پیچھے سے باب الخوف بھی پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں بہت رحمت کرنے والے ہیں وہاں بہت شدید بھی ہیں اور خاص طور پر گناہ کرتے وقت انسان کو یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ جو گناہ میں کرنے جا رہا ہوں کتنی بڑی ہستی کی شان میں گستاخی ہے کیونکہ انسان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ گناہ کتنا چھوٹا ہے یا کتنا بڑا ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ جس رب کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ رب کتنا عظیم ہے اور آپ دیکھیں کہ جب آپ کی بات نہیں کوئی مانی جاتی جیسے آپ کے بچے ہی ہو یا آپ کے دوست احباب ہو یا آپ کے شوہری کیوں نہ ہو یا کوئی بھی تو آپ کی فیلنگ یا آپ کے حساسات کیا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے تو جب بندہ جان بوچ کے گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے تکلیف پہنچتی ہے اور پھر اگلی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھے اور آپ کو ہم پر واپس تشریف لانے میں دیر ہو گئی ہمیں خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں ہماری غیر حاضری میں آپ کو قتل نہ کر دیا جائے اس خیال سے ہم گھبرا کر کھڑے ہو گئے اور میں سب سے پہلے گھبرا کر اٹھا چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا یہاں تک کہ میں انسار کے باغ کے پاس پہنچا راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ نے لمبی حدیث بیان فرماتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ جاؤ اور اس باغ کے پیچھے جس شخص کو ملو اس کو جنت کی بشارت دے دو بشارتے کہ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس بات پر اس کا دل بھی یقین رکھتا ہو یعنی پورے خلوص کے ساتھ وہ یہ بات کہنے والا ہو نہ کہ صرف ظاہری ظاہری طور پر حضرت عبداللہ بن عمر بن آس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ عز و جل کا فرمان پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا پس جو شخص میری تابداری کرے گا وہ مجھ سے ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول تلاوت کیا کہ آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ ان کو ماف کر دیں گے تو آپ غالب حکمت والے ہیں پس آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی اے اللہ پاک میری امت کو ماف کر دیجئے اور آپ رونے لگ گئے اللہ عز و جل نے فرمایا اے جبریل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ آپ کس لیے رو رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالی خود خوب جانتا ہے پس آپ کے پاس جبریل علیہ السلام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتا دیا جو آپ نے دعا کی تھی اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ نے کیا دعا کی تھی تو اللہ تعالی نے فرمایا اے جبریل تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے اور آپ کو غم میں مبتلا نہیں کریں گے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر کتنے احسانات ہیں اور کتنا وہ اپنی امت کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے اور کتنا اپنی امت کے مستقبل کے بارے میں خوف رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب جو اتنا شدید ہے اگر امت اس میں گرفتار ہو گئی تو چھوٹ کس طرح ہوگی اور آپ ہمارے لئے دعائیں کرتے تھے لیکن میں اور آپ سوچیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کتنا درود پڑھتے ہیں ہم آپ کے لئے کتنا درود بھیجتے ہیں اور آپ پر کتنا سلام پڑھتے ہیں یہ کتا ہی ہونی نہیں چاہیے کیونکہ آپ کے لئے جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو ایک دفعہ پڑھنے سے دس رحمتیں لازم آتی ہیں پھر اسی طرح حضرت معز بن جبل روایت کرتے ہیں کہ میں ایک گدھے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا آپ نے فرمایا اے معز کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ کا اس کے بندوں پہ کیا حق ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے میں نے ارز کی کہ اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کا بندوں پہ یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ پاک اس انسان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گا میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں لوگوں کو اس کی خوش خبری نہ دے دوں آپ نے فرمایا خوش خبری نہ دو اس لیے کہ لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے اور عمل چھوڑ دیں گے یعنی پھر کام نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ بس چونکہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں یہی ہمارے لیے کافی ہے اور آج شاید ہمارے دور کی امت میں بھی یہی سوچ رکھا ہے چونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ ہم نے کلمہ کتنے شعور اور کتنے خلوص کے ساتھ پڑھا ہے ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہم نے اپنی ایفرٹ اور اپنے شوق اور اپنی محبت کے ساتھ کتنا اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا ہے اس چیز کی طرف بھی توجہ لازم ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے سورة القحف کی آخری آیت ہے اس کا شان نزول میں یہ بتایا جاتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کوئی کام کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں بھی میری اس سے شہرت ہو اور آخرت میں بھی اس کا عجر ملے تو کیا مجھے عجر ملے گا کیا مجھے اس پر ثواب ہوگا تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے پھر یہ آیت نازل ہوئی جو آپ نے پڑھ کر سنائی جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرتا رہے فَلْيَعْمَلْ یعنی عمل کرتا رہے یا کرے عملاً صالحاً نیک عمل اور کیا نہ کرے وَلَا يُشْرِقْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ اَحْدَ اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور رب کی عبادت میں یعنی جو بھی عبادت یعنی جو بھی اطاعت اور جو بھی نیکی کا کام انسان اللہ کی خوشی کے لئے کرے تو اس میں کسی اور کی خوشی کی فروا نہ کرے یا اس کو شامل نہ کرے اگلی حدیث حضرت برابن عازب سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں اللہ کا ارشاد خدا مومنوں کے دلوں کو ٹھیک اور پکی بات سے دنیا کے زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا یہ ارشاد اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس کے مطابق ہے مراد یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں ایمان پر قائم رہا قبر کے اندر جب اس سے سوال کیے جائیں گے تو اس کی وجہ سے وہاں بھی وہ ثابت قدم رہے گا حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ کافر جب کوئی نیت کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو دنیا ہی میں مزہ چکھا دیا جاتا ہے دنیا میں ایک کوئی نہ کوئی اس کے لیے خیر خواہی بھلائی پیدا کر دی جاتی ہے اور مومن کے لیے اللہ پاک اس کی نیکیوں کا آخرت میں زخیرہ بناتے ہیں اور اس کی فرمابرداری کی وجہ سے دنیا میں بھی رزق دیتے ہیں ایک روایت میں ہے بشک اللہ کسی مومن کی نیکی کو رائے گا نہیں کرتا دنیا میں بھی اس کو بدلہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو بدلہ ملے گا لیکن کافر ان نیکیوں کی وجہ سے جو اس نے اللہ کے لیے کی تھی دنیا میں رزق دیا جاتا ہے اور جب وہ آخرت کی طرف جائے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی ایسی نہیں ہوگی کہ جس کا اسے بدلہ دیا جائے یعنی کافر کی ہر نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے حضرت عابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شس پانچوں نمازیں ادا کرے اس کی مثال اس بڑی نہر کی طرح ہے جو تم میں سے کسی ایک کے دروازہ پر جاری ہو اور وہ روزانہ پانچ دفعہ اس میں نہاتا ہو یعنی نماز بھی گناہوں سے انسان کو پاک صاف کر دیتی ہے اب آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بشارتیں دیں کہ اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو معاف کر دے گا لیکن آپ ایک مثال ایسی نہیں ڈھونڈ سکتے صحابہ کرام کی زندگی میں کہ جس سے انہوں نے ان احادیث کا مطلب یہ سمجھا ہو کہ چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا کیونکہ ہمیں کوئی صحابی ایسے نہیں ملتے کہ جنہوں نے جان بوچ کر کوئی ایک نماز بھی چھوڑ دی ہو لیکن ہمارے فہم میں یا ہماری سمجھ میں غلطی ہو گئی ہم نے ان احادیث کا اور ان باتوں کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہو اور کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں چاہے نماز پڑھو یا نہ پڑھو روزہ رکھو یا نہ رکھو فرائض ادا کرو یا نہ کرو بخشش لازم ہے یہ ان حادیث کا مطلب نہیں اگر یہ ان کا مطلب ہوتا تو کیا صحابہ اکرام کو سمجھ نہیں آئی تھی اور وہ عمل نہ کرتے وہ بھی صرف اس پہ توقع کر کے بیٹھ جاتے چونکہ کلمہ پڑھ لیا اور تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام میں سے ایک سے بڑھ کر نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش میں تھا کیونکہ انہیں اس بات کی اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ کی اطاعت بھی کی جائے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جو مسلمان مر جاتا ہے اور اس کے جنازے میں چالیس آدمی شریک ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس میت کے بارے میں ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا اب یہ ہے کہ چالیس بندے تشریق ہو جائیں لیکن یہ کیا معلوم کہ کس کا ایمان اور کس کا عقیدہ کس طرح کا ہے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان کو دفن کس طرح کیا گیا تھا تاریخ میں پڑا آپ نے کہ رات کی اندھیرے میں چھپ کر آپ کی بیوی نے آپ کو غسل دیا تھا اور چھپ کر آپ کو دفن کیا گیا تھا آپ کا جنازہ برسر عام نہیں ہوا تھا خیر ان لوگوں کو تو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی تھی میں تو صرف مثال یہ اس موقع پہ اس لیے دے رہی ہوں کہ ضروری نہیں کہ ہم اس انتظار میں بیٹھ جائیں کہ ہمارے چالیس لوگ ہمارا جنازہ پڑھیں گے تو ہم بخشے جائیں گے پہلے تو ہمیں کوئی گارنٹی نہیں کہ معلوم نہیں موت کہاں آتی ہے اب دیکھیں کئی ایسے لوگ بچارے فوت ہو جاتے ہیں سوندر کی لہروں میں بہ جاتے ہیں کہیں اور کریش ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جاتا یا کسی کوئی ایسے لاؤسٹ ایسی جگہ پہ گم ہو جاتے ہیں ایسی جگہ پہ موت واقع ہو جاتی ہے کہ دوننے سے میت بھی نہیں ملتی تو جنازہ کہاں کا اس لیے ان چیزوں پہ بھروسہ کر کے انسان کو عمل نہیں چھوڑ دینا چاہیے لیکن یہاں یہ صرف امید دلانے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو کوشش کرنے چاہیے کہ اس کے آس پاس اس کے ماحول میں ایسے لوگوں کی کسرت ہو اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کی دوستی اس کی تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہوں اور نیکی پر قائم رہنے والے ہوں کیونکہ عمومن جنازہ تو پھر وہی پڑھتے ہیں جو کسی کے ساتھ کوئی تعلق رکھتے ہیں ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اگر سڑک پہ جاتے ہو دیکھ بھی رہے ہو کہ کوئی جنازہ پڑھا جاتا تو اس لیے لوگ آگے نہیں بڑھتے کہ وہ ہمارا کیا لگتا ہے تو صرف وہ تعلق اور رشتداری یا کسی دوستی یا کسی محبت کی بنیاد پر اس لیے انسان کی تعلق اگر دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو دنیا سے جانے کے بعد بھی انہیں دعائیں میں شریک رکھیں اور ان کے جنازے میں ان کی خلوص کے ساتھ مانگیں ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کا جنازہ پڑھا اور اتنی اچھی دعا کی کہ ایک اور صحابی ہے مجھے نام یاد نہیں اس وقت انہوں نے یہ خواہش کی کہ میرا آج یہ دل چاہتا تھا کہ کاش یہ میت میں ہوتا اور مجھ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی دعائیں پڑھتے تو یہ قسمت کی بات ہوتی ہے کہ کسی کو کیا نصیب ہو جائے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں پھر اسی لئے کرتا ہے کہ وہ بندے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دعوت دیتے ہیں اور اس کے لئے فریادیں کرتے ہیں پھر حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چالیس انسان ایک خیمے میں تھے آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم تمام جنت والوں میں ایک چوتھائی ہو یعنی جنت میں جتنے لوگ جائیں ون فورت تم لوگ ہو ہم نے عرض کیا جی ہاں ہم راضی ہیں آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم تمام اہل جنت میں ایک تہائی ہو یعنی تیسرا حصہ ہو چوتھا نہیں ہم نے عرض کیا جی ہاں ہم راضی ہیں آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے میں امید کرتا ہوں کہ تم تمام اہل جنت سے نصف ہوگے یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت والوں کا آدھا حصہ ہوگی امید کرتا ہوں اور یہ اس طرح ہے کہ جنت میں مسلمان کے سوا کوئی داخل نہ ہو سکے گا اور تمہاری مثال مشرقین کے مقابلے میں اس سفید بال کی طرح ہے جو سیاہ رنگ والے بیل کے چمڑے میں ہوتا ہے اندازہ کریں کہ دنیا میں مشرقین کی اتنی کسرت ہوگی کہ اس میں خالص عقیدے والے اس طرح ہوں گے کہ جیسے سیاہ بیل کے اندر جسم پر ایک سفید بال اب نسبت دیکھیں کیا ہے یعنی صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ یہ کافی نہیں ہے انسان کو ہر دن کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں اس کی زبان سے کہیں اس کی عمل میں کوئی ایسا شرق کا عمل جو ہے وہ داخل نہ ہو جائے آپ دیکھیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھے رہے بدل جاتا اور آپ فرماتے ہیں اجعلتنی للہ ندن کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا نہیں یوں کہو کہ جو اللہ چاہے اور بس مجھے ساتھ شریک نہ کرو اور پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے اس طرح کہنا بھی شرق میں شامل ہو جاتا ہے کہ اگر کتہ نہ ہوتا تو میرے گھر میں چور داخل ہو جاتے یعنی اس قسم کے کلام میں اس طرح کی شرکیاں باتیں جو ہیں ان سے بھی منع کیا گیا اور اسی طرح نماز روزہ جو بھی نیکی انسان کرے صرف خدا کی رضا کے لئے کرے اس لیے نہ کرے کہ لوگوں کے درمیان اس کو نیکی کی شہرت حاصل ہو تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ نے فرمایا یہ ہے دوبارہ آپ دیکھیں تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آئے کہ تمہاری مثال مشرقین کے مقابلے میں یعنی جنت میں جانے والے اہل ایمان کی مثال مشرقین کے مقابلے میں اس سفید بال کی طرح ہے جو سیاہ رنگ والے بیل کے چمرے میں ہوتا ہے چمرہ یعنی سکن کے اوپر جتنے بال ہوگے ہوتے ہیں ان میں سے ایک سفید بال کی طرح یا اس سیاہ بال کی طرح جو سرخ رنگ کے بیل کے چمرے میں ہوتا ہے یعنی باقی سارے کا سارا بال سرخ ہے ایک بال سیاہ ہے یا باقی سارے کا سارا سیاہ ہے اور ایک بال سفید ہے حضرت ابو موسیٰ عشری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایک یہودی یا عیسائی دے کر فرمائے گا کہ دوزخ سے تیرا نجات حاصل کرنا اس کے بدلے میں ہے ایک رواعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان قیامت کے دن پہاروں جیسے گناہوں کو لے کر آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا یعنی ان کے ایمان کی وجہ سے اور ان کی توحید کی وجہ سے اور پھر یہ کہ یہ دفعہ الہ کل مسلم اس کا مطلب حضرت ابو حرارہ کی حدیث سے واضح ہو رہا ہے کہ ہر آدمی کے لئے ایک مقام جنت میں ہے اور ایک جہنم میں پس ایماندار انسان جب جنت میں داخل ہو جائے گا تو کافر اس کی جگہ دوزخ میں جائے گا وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ قبر میں ہوتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جنتی ہے دوزخ جو بھی ہوتا سے دکھایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اگر جنتی ہے تو دکھایا جاتا ہے اگر تم جہنمی ہوتے تو وہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا اور اسی طرح جو جہنم کا شخص ہوتا ہے اس کو دکھایا جاتا ہے اگر تم جنتی ہوتے تو تمہارا جنت میں وہ جگہ تھی اب قیامت کے دن ان جگہوں کا تبادلہ ہو جائے گا مسلمان کے مومن کے جہنم والی جگہ پر کافر چلا جائے گا اور کافر کے لئے جو جنت کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا اور وہ اس کا اہل نہیں بنا اس کی جگہ مسلمان چلا جائے گا تبادلہ ہو جائے گا اس طرح اب آپ دیکھیں کہ جنت اور جہنم جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چٹیل میدان ہیں اس کے سوا کچھ نہیں تمہاری نیکیاں یا برائیاں اس میں وہ کچھ اگا دیتی ہیں جو تم چاہتے ہو یعنی جیسے تم عمل کرو گے ویسے ہی وہ اب دیکھیں کہ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس کسی ایسی جگہ پر زمین کا ٹکڑا ہو جو بہت ہی ذرخیز ہو لیکن وہ اس میں کچھ نہیں اگاتا تو آپ دیکھیں گے کہ اگاوہ تو اس میں پر بھی بہت کچھ ہوتا ہے قدرتی بارشوں کی وجہ سے لیکن جھاڑ جنگکر کانٹے خدرو پودے بیکار قسم کے اگاتے ہیں اور اسی کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص اسی لینڈ کے اوپر جب محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے تو بہترین پھلدار درخت حاصل کرتا ہے جس سے اسے بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے تو بلکل اسی طرح اگر انسان کے لئے وہ جگہ ریزرو ہو بھی چکی ہے لیکن جب تک خود تعمیر نہیں کریں گے خود اس پر پودے نہیں لگائیں گے خود محنت نہیں کریں گے تو خود سے خود اس سے جو اگے گا وہ تو پھر کڑوے کانٹے ہی ہوں گے اسی طرح اگلی حدیث حضرت ابن عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن قیامت کے دن اپنے پروردگار سے قریب ہوگا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے پہلو کو اس پر رکھیں گے اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرائیں گے پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم اپنے فلاہ گناہ کو پہچانتے ہو وہ کہے گا اے پروردگار میں پہچانتا ہوں اللہ فرمائے گا تیرے ان گناہوں پر دنیا میں پردہ ڈالا میں نے اور آج بھی میں تیرے ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں پس اس کو اس کی نیکیوں کا عمال نامہ دے دیا جائے گا کتنا رحیم ہے رب یہ دنیا میں بھی انسان کیا کچھ خطائے نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کی نگاہوں سے چھپائے رکھتا ہے فرمایا کہ دیکھو دنیا میں بھی چھپایا تھا آج بھی چھپاتا ہوں اور تجھے معاف کر دیتا ہوں حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما دی اور دن کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام کے عوقات میں اور رات کی چند پہلی ساعات میں نماز پڑھا کرو کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں یہ سن کر اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ کیا صرف میرے لئے حکم ہے آپ نے فرمایا میری تمام امت کے لئے کہ اگر اتنا بڑا گناہ بھی ہو جائے کسی سے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں بشرتے کہ وہ اس گناہ پر اسرار نہ کرے اور اس لئے وہ گناہ نہ کرتا چلا جائے کہ معافی تو ہوئی جائے گی کوئی فرق نہیں جان بوچ کے گناہ کرنا اور ہے مومن سے خطا ہو جاتی ہے وہ کرتا نہیں وہ ڈھیک بن کر اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتا حضرت انس برام کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں حد کے کام کو پہنچا ہوں یعنی مجھ سے جرم ہوا ہے کہ مجھ پہ حد جاری ہو اس پر لہٰذا مجھ پہ حد قائم کریں اسی اسنام نماز کا وقت ہو چکا تھا اس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی جب نماز ختم ہو چکی تو اسی آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حد کے کام کو پہنچا ہوں مجھ پر اللہ کی کتاب کا حکم نافذ فرمائیں آپ نے فرمایا کیا تم ہمارے ساتھ نماز میں موجود تھا اس نے کہا جی ہاں فرمایا تجھے معاف کر دیا گیا اور اس میں حد سے مراد یہ ہے کہ ایسا گناہ جو قابل تعذیر ہے ورنہ یہ حد سے مراد حقیقی حد نہیں ہے جیسے کہ زنا کی حد یا شراب پینے کی حد اس لیے کہ یہ حدود نماز پڑھنے سے ساقط نہیں ہوتی اور نہیں کسی حاکم کے لیے جائز ہے کہ ایسے مجرم کو معاف کر دے اور اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے حدود نافذ کی یہاں مراد یہ ہے کہ ایسا کوئی گناہ کہ جس پر سزا مل سکتی تھی اور آپ کو معلوم ہوگا کہ حد اور تعذیر میں فرق کیا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ شراب پینے پر تو اسی کوڑوں کی حد مقرر ہے لیکن اگر کوئی شخص کسی اور چیز کا جیسے حرین وغیرہ کا نشہ کر لیتا ہے اور اس میں وہ نشہ میں مست ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس پر حد شراب والی نافذ نہیں ہوگی بلکہ تعذیر ہوگی تعذیر سے مراد یہ ہے کہ حاکم میں وقت فیصلہ کرے گا کہ اس کا یہ جرم کس وجہ سے ہے کس درجہ کا ہے اور اس پر اس کو کتنی سزا ملنی چاہیے تو یہاں پر یہ کہ اس سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوا تھا کہ جس پر اسے سزا دی بھی جا سکتی تھی اور معاف بھی کی جا سکتی تھی لیکن حدود جو ہیں ان کا نافذ کرنا جو ہے جیسے صورت نور میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صورت انزلناہا وفردناہا یہ ایک ایسی صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا اور ہم نے اسے فرض کیا اور اس کی تفسیر میں اگر آپ پڑھیں تو آپ نے دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا حاکم جو کسی حد میں اگر ایک کوڑے کا اضافہ کر دا تو وہ بھی جہنم میں ہے اور اگر ایک کوڑے کی کمی کر دیتا ہے تو وہ جہنم میں قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو جس نے زیادہ کی ہوگی وہ کہے گا کہ اس لیے تاکہ لوگ عبرت پکنے تھا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نہیں تجھے یہ اختیار نہیں کہ تو اس میں ایک کی بھی اضافہ کر اور اگر کسی نے 99 مارے اور سوہ چھوڑ دیا اگر سو کھوڑے پڑھنے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کو عرض کرے گا کہ میں نے رحم تاکہ ایک ماف کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تجھے اختیار نہیں تھا کہ تو ماف کر دیتا لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حدود کو جہاں تک نافذ کرنے کا تعلق ہے وہ تو نافذ ہوں گی ہی لیکن یہاں حد کا لفظ اپنے ٹیکنیکل ٹوم میں نہیں آیا بلکہ عام معنی میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا آپ مجھے سزا دیں تاکہ میرا گناہ دھل جائے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ اکرام جان بوچ کے گناہ نہیں کرتے تھے اگر ہو بھی جاتا تو پھر فوراں آ جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ دنیا میں یہ ابھی سزا مل جائے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اس امید پر تھنڈے گل سے گناہ کرے کیونکہ معاف ہونا اس لیے ہمیں گناہ کرنے پھر معافی مانگ لیں گے جیسے کہ حضر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا کہ تم کیا کرو یوسف کو قتل کر دو وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ اور اس کے بعد تم نیک بن جانا تو یہ کس کو دھوکہ دیتا ہے انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں انسان اگر کبھی انسان ہونے کے ناتے جب خطا کر لیتا ہے تو ان گناہوں کی بخشش کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے پھر حضر طلعہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو کھانا تناول کرتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے یا پانی پیتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے یعنی نعمت کا پھر وہ ایک طرح سے شکر ادا ہو جاتا ہے حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ رات کے وقت اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ دن بھر گناہ کرنے والے توبہ کریں اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات بھر گناہ کرنے والے توبہ کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم ہی روایت کرتے ہیں کہ دور جاہلیت میں میں سمجھتا تھا کہ لوگ گمراہی پر ہیں چونکہ وہ بتوں کی پوجہ کرتے تھے اس لیے میرے نزدیک وہ صحیح دین پر نہ تھے چنانچہ میں نے سنا کہ مکہ میں ایک آدمی ہے جو لوگوں کو نئی نئی خبریں دیتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے میں اپنی سواری پر سوار ہو کر اس کے پاس گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں چھپ چھپ کر رہتے ہیں اور اس کی قوم ان کی مخالفت میں بڑی دلیر ہے میں ایک جگہ بلطایف الحیل میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے ارز کیا یعنی آپ چونکہ چھپ چھپ کے عبادت کرتے تھے اس لیے خاص جگہ کا نام ہے کہ وہاں میں حاضر ہوا میں نے ارز کیا کہ آپ کون ہیں آپ نے فرمایا میں نبی ہوں میں نے ارز کیا نبی کس کو کہتے ہیں آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے میں نے ارز کیا کیا چیز دے کر بھیجا ہے آپ نے فرمایا مجھے صلح رحمی کرنے اور بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے نیز اس لیے کہ اللہ کو ایک سمچھا جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے جائے میں نے ارز کیا اس دین پر آپ کے ساتھی کون ہیں فرمایا ایک آزاد ایک غلام ان دنوں میں ابھی تک حضرت ابو بکر اور حضرت بلال اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے تھے میں نے ارز کیا میں آپ کا تابدار ہوں آپ نے فرمایا ان حالات میں آپ کے لیے میری تابداری کرنا مشکل ہے لوگوں کا جو میرے ساتھ طرز عمل ہے وہ آپ کے سامنے ہے ابھی آپ اپنے گھر واپس چلے جائیں جب آپ سنیں کہ مجھے غلبہ حاصل ہو چکے تو میرے پاس آ جانا وہ بیان کرتا ہے کہ میں اپنے گھر چلا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو ابھی تک میں گھر میں ہی تھا اور آپ کے بارے میں خبریں معلوم کرتا رہتا تھا اور لوگوں سے پوچھتا رہتا تھا یہاں تک کہ میرے گھر والوں میں سے ایک جماعت مدینہ گئی واپسی پر میں نے ان سے پوچھا کہ اس آدمی کا کیا حال ہے جو مدینہ میں آیا ہوا ہے انہوں نے جواب دیا لوگ تیزی کے ساتھ اس کی طرف جا رہے ہیں اس کی قوم نے اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا لیکن وہ اسے قتل نہ کر سکے یہ سن کر میں مدینہ آیا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پہچانتے ہیں فرمایا ہاں تو وہی انسان ہے جو مجھے مکہ میں ملا تھا پس میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو وہ باتیں بتلائیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہیں اور میں ان باتوں کو نہیں جانتا مجھ کو نماز کے بارے میں بتائیں فرمایا صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد جب تک سورج ایک نیزے کے برابر نہ ہو جائے نماز ادا کرنے سے بند رہو اس لیے کہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اس وقت کافر اس کو سجدہ کرتے ہیں اس کے بعد نماز پڑھو اس لیے کہ نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور نماز پڑھنے والوں کے گواہ بنتے ہیں یہاں تک کہ نیزے کا سایہ تقریباً رہے یعنی نصف النہار کے وقت تو اس وقت بھی نماز پڑھنے سے رکے رہو کیونکہ اس وقت جہنم زیادہ بھڑک رہی ہوتی ہے جب سایہ دھل جائے تو نماز پڑھو اس لیے کہ نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور نماز پڑھنے والوں کے گواہ بنتے ہیں یہاں تک کہ تو اثر کی نماز ادا کرے پھر سورج کے غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے اس لیے کہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ڈوبتا ہے اور اس وقت کافر اس کو سجدہ کرتے ہیں راوی نے بیان کیا میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وضو کے بارے میں کچھ بتائیں فرمایا تم میں سے جو آدمی وضو کا پانی قریب کرتا ہے قلی کرتا ہے ناک میں پانی ڈالتا ہے ناک صاف کرتا ہے تو اس کے چہرے ناک کے گناہ گر جاتے ہیں پھر جب چہرہ دھوتا ہے جس طرح اللہ نے حکم دیا تو چہرے کے گناہ داڑی کے کناروں سے پانی کے گرنے کے ساتھ گر جاتے ہیں پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں کے گناہ اس کی انگلیوں سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں پھر اپنے سر کا مسا کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ اس کے بالوں کے کناروں سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں پھر اپنے دونوں پاؤں کو ٹکنوں تک دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں کے گناہ اس کی انگلیوں سے پانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں پس جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کرتا ہے اور اس کی بزرگی بیان کرتا ہے جس طرح کہ اس کی شان کے لائق ہے اور اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے یعنی خوشوں سے نماز پڑتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح باہر نکل آتا ہے جیسا کہ وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے دن تھا یعنی یہ عبادات جو ہیں یہ بھی انسان کے گناہوں کو دھونے کا سبب بنتی ہیں عمر بن عبسہ نے جب یہ حدیث ابو عمامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے بیان کی تو ابو عمامہ نے کہا اے عمر بن عبسہ خیال کر ایک ہی وقت میں تو اتنی باتوں کو بیان کر رہا ہے کہ آدمی کے اتنے اتنے گناہ دور ہو جائیں گے عمر نے کہا اے ابو عمامہ میں برا ہو چکا ہوں اور میری ہڈیاں کبزور ہو گئیں میری موت کا وقت قریب آ چکا اور مجھے کچھ حاجت نہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولوں یعنی میں تمہیں کوئی غلط حدیث نہیں سنا رہا اگر میں نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار یا دو بار یا تین بار یہاں تک کہ سات بار نہ سنا ہوتا تو میں اس حدیث کو کبھی بیان نہ کرتا لیکن میں نے آپ سے یہ حدیث اس سے بھی زیادہ بار سنی ہے اس لیے میں تمہیں سنا رہا ہوں کہ اس طرح انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور پھر اگلی حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ عشری سے روایت ہے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی امت پر رحمت کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو امت سے پہلے ان کے نبی کی روح کو قبض فرما لیتے ہیں پس نبی کو ان کے لیے بحیثیت منتظم ان سے پہلے بھیج دیتے ہیں اور جب کسی امت کی بربادی کا ارادہ کرتے ہیں تو نبی کی زندگی ہی میں ان کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں اور نبی زندہ ہوتا ہے ان کی تباہی اور بربادی کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان کی تباہی سے اس کی آنکھوں کو تھنڈک نصیب ہوتی ہے اس لیے کہ یہ لوگ نبی کو جھٹلاتے رہے اور اس کے حکم کی نافرمانی کرتے رہے اگلا باب جو ہے یہ امید کے بارے میں ہے اور پھر اس سے اگلا جو ہے خوف اور امید دونوں کو ایک ساتھ رکھنے کا بیان ہے اور یہی سے پتہ چلتا ہے کہ دین اعتدال کا دین ہے ایک بالنس دین ہے اس میں ایسا نہیں کہ انسان خوف سے مایوس ہو جائے یا امید سے پھر بے پرواہ ہو جائے اور ہر غلط کام کرے بلکہ اصل ایمان جو ہے خوف اور امید دونوں کے درمیان ہے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورد نفسہ وزنتارشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم سل على محمد وعلا آل محمد كما سلیت على ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمید مجید اللہم مبارک لا محمد وعلا آل محمد كما بارکت على ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمید مجید ربنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقناع ذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انکا انت الوهاب ربنا افرغ لينا صبرا وسبت اقدامنا فانسرنا على القوم الكافرین ربنا افرغ لينا صبرا وتوفنا مسلمین ربنا هب لنا من ازواجنا وزرياتنا قرة آین واجعلنا للمتقین اماما يا حی يا قیوم برحمتك نستغیس اللهم انفعنا بمعلمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدین وقهر الرجال اللهم احسن آقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعزاب الآخرة اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وصول القضاء وشماتة الأعداء اللهم لا مانع لما آتيتا ولا معتي لما منعتا ولا ينفع ذا الجد من كالجد اللهم انا نعوذ بك من زبال نعمتك وتحول عفيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سختك لا اله الا الله انت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العزيم والحمد لله رب العالمين رب نسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرشته ولا حاجة هي لك الرد إلا قضيتها يا أرحم الراهمين يا حيو يا قيوم برحمتك نستغيس يا الله تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمال يا الله تو ہماری تمام مشکلات کو آسان کردے يا رب العالمين تو ہمارے دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے يا رب العالمین تو ہمارے تمام نعملات میں ہم کو کافی ہو جاء يا رب العالمین تو دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت سے نباس ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو بخش دے ہماری کتاہیوں کو بخش دے یا اللہ تو ہماری کمزوریوں سے درگزر فرما یا رب العالمین ہم سب تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں یا اللہ تو اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی یا رب العالمین تیری رحمت تیرے غزب پر حوثی ہے یا اللہ تو ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنا یا رب العالمین ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے ہر اس کام سے ہمیں بچا جس سے تیرا غزب بھڑکتا ہو یا رب العالمین تو ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا انہیں دین دنیا میں بہترین کامیابی عطا فرما یا رب العالمین انہیں ہدایت عطا فرما یا اللہ تو ہمیں دین پر استقامت عطا فرما یا رب العالمین تو ہماری تمام دکھوں پریشانیوں غموں بیماریوں جسمانی اور روحانی بیماریوں سے ہم کو نجات عطا فرما یا رب العالمین تو ہم سے ایسا کام لے لے کہ جس کے کرنے سے تو ہم سے راضی ہو جائے اللہ تو ہم سے ہر وہ کام چھڑا دے کہ جس کا کرنا تیرے لئے ناراضگی کا سبب بنتا ہو یا رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جائے اللہ تہم سراسی ہو جا ربنا تقبل منا انکا انت السمید دعا وطبع لئینا انکا انت الطباب الرحیم وصل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلا آله واسحابه وآہل بیتہ اجمعین برحمتک يا ارحم الراہمین الہی آمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفروک و نتوبو الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ